السلام علیکم تو دوستو پرامنس آچرے نے سرکار کو الڈی میٹم دیا تھا کہ اگر دو اکتوبر دو ہزار اکیس کو اس ہندوستان کو ہندو راشت گوشت نہیں کیا جاتا ہے مسلمانوں کی ناغرکتہ نہیں چھینی جاتی ہے تو یہ پرامنس آچرے جو ہے کسی دریا یا ندی میں جا کر اپنی جان دے دیں گا یعنی خودکوشی کر لیں گا لیکن دوستو آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ بارہ بجنے سے پہلے پہلے پرامنس آچرے کو ہاؤس اریز کر لیا گیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوا چلو کہ پرامنس آچرے نے ایک بوٹل میں پانی بھر کر اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں اگر پولیس نے مجھے ہاؤس اریز کر لیا ہے تو میں اس بوٹل میں بھرا ہوا پانی اپنی ناک کو ڈوبو کر اپنی جان دے دوں گا لیکن دوستو بارہ بھی بچ جاتی ہے بھارت کی پوری جنتہ بے سبری سے انتظار کرتی ہے کہ بابا جو ہے کب جل سمادی کرتی ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ پہلی بار جو ہے کسی زندہ بابا کی لوگ بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے بابا جو ہے کب اپنی خودکوشی کرتی ہے کب جو ہے مرتے ہیں یعنی یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے کسی زندہ بابا کو مرنے کے لیے لوگ جو ہے بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے دوستو بارہ بھی بچ جاتے ہیں لیکن بابا جو ہے ناک میں پانی ڈال کر خودکوشی نہیں کرتے دیرے دیرے شام ہوتی ہے شام انہیں کے بعد جو ہے بابا کو ایک بیان آتا ہے بابا کہتے ہیں ایک جہادی آتا ہے فوٹو کھچنے کے بہانے سے اور مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس بابا نے ثابت طور سے یہ کہا ہے اس جہادی کو اسد الدین اویسی نے ہی بیجا ہوں گا مجھ پر حملہ کرنے کے لیے یعنی یہ بابا جو ہے کس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کے تعلق سے کتنی نفرت فیلا رہا ہے یہ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو یہ بابا جو ہے کس طرح سے جھوٹی بیان بازی کر کے مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں دوستو آپ کو بتا دو کہ ایودیا کے اندر جتنے بھی سادو سندھ ہے وہ اس بابا سے دور رہتے ہیں اور گودی میڈیا نے خود بتایا ہے اس کا نام ہے زینیوس اس نے خود بتایا ہے کہ یہ بابا جو ہے کئی بار وعدے کرتا ہے یعنی کئی بار جھوٹ بولتا ہے بابا جو ہے صرف بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ایک بھی دعوے کو بابا نے آج تک پورا نہیں کیا ہے دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بابا جو ہے کتنی جھوٹ بولتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے تعلق سے بابا نے کتنا بڑا یہ پروپاگنڈا چلایا ہے کہ مسلمان جو ہے کہ ایک مسلمان فوٹو کچھنے کے بہانے سے میرے پاس آتا ہے اور اس مسلمان کو اس جہادی کو ہو نہ ہو اسد الدین اویسی نے ہی بھیجاؤ تاکہ مجھ پر حملہ کیا جائے تو دوستو اس نے یہ بھی کہا کہ وہ جو جہادی ہے پولیس کے انڈر میں ہے کسٹڈی میں ہے دوستو ابھی تک تو کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ بابا کے اوپر جان لیوہ حملہ کیا لیکن بابا کی طرف سے فالن یہ بیان آجاتا ہے کہ مسلمان نے یعنی جہادی نے مجھ پر حملہ کیا ہے تو دوستو آپ اس بابا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کمنٹ وارکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے تو دوستو یہ تھی آج کی انفارمیشن جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے امیت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہو سکے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو چلی دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا خیال رکھئے شکریہ